بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی مخلوق خدا کو ایک اللہ کی طرف بلایا اس کی عبادت کی ان کو ترغیب بھی اسی کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کا دردمندی کا محبت کا مودد کا ایسار کا مغاری کا معاملہ بھی فرمائے ایسا نہیں رہا کہ انبیاء اکرام علیہ وسلم لوگوں کو دید کی دعوت دیتے تھے عبادت میں مصروح ہوئے رہے تھے لوگوں کی احوار سے بے خبر تھے ایسا نہیں تھا انبیاء اکرام علیہ وسلم قوم کے حالات سے پوری طرف باقبل تھے قوم کے ٹوٹے دنوں کے ساتھ قوم کے کمزور افراد کے ساتھ انبیاء اکرام علیہ وسلم کا معاملہ انتہائی سنجیدہ تھا ان کے ساتھ ہمدردی غمخاری دردمندی محبت الفرق مودد اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ قربانی ایسار کا معاملہ کیا اسی سلزل کو ہم نے شروع کیا تھا گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ سورہ قحف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علمی سفر کا وہ واقعہ بیان کیا جس میں تین واقعات پیش آئے تھے سب سے پہلا واقعہ کشتی والوں کا تھا جس کی تفصیل میں نکل بیان کی تھی دوسرے واقعے جو پیش آیا تھا جو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشان ان تینوں کا قافلہ جب گزر رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا قرآن مرید اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فَانْتَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ فَالَأَقْتَلْتَنْ نَفْسًا ذَكِيَتَمْ بِغِیْنِ نَفْسًا یہ یہاں تک کہ دونوں کے دونوں چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام دونوں کے دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بچے کو انہوں نے دیکھا ایک بچے سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فَقَتَلَا اس بچے کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلال آگیا کہ یہ کیا بات ہے قَالَا قَتَلْتَنَقْسًا ذَكِيَتَمْ بِغِیْرِ لَفْس کیا آپ نے ایک معصوم سے بچے کو مغیر کسی جرم کے ویسے ہی قتل کر دیا لَقَدَجِئِ تَشْئِئًا نُقْرَعْ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا یہ یہ داہل یہاں غور کی نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو بچے کو قتل کیا ایک ظلم اور ایک قتل اور ایک بربریت سماملہ ماں ہوا لیکن اس کے پیچھے خدمت خلق پوشیدہ ہے وہ کیسے قرآن مجدی اس حقیقت کو بیان کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت میں جبکہ سمر مکمل ہوا تھا اور ان تین واقعات کی تعویر بیان کی تھی تو اس بچے کے مارے میں بھی حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا تھا اسی کو نقل کیا ہے قرآن میرے ابنے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِنَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَهُ وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُمْزِلَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمَةً جس بچے کو قتل کیا تھا اس بچے کو کیوں قتل کیا تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ اصل میں اس بچے کو جس کو حضرت خیزر نے قتل کر دیا تھا اس کے ماباب بڑے بورے ماباب تھے بڑے نیت ایمان والے تھے فَخَشِنَا يُحِقَهُمَا تُغْيَانَ وَكُفْرًا ہم کو ڈر ہوا حضرت خیزر کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا اس بات پر کہ کہیں یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماباب کا نافرمان اور سرکش نہ بن جائے اس لیے ہم نے ارادہ اس بات کا کیا کہ ان کا پروردگار ان دونوں ماباب کا پروردگار ان کو اس بچے کے بدلے میں کوئی اور اچھی چیز اور اچھی اولاد ان کو عطا کرے جو بہترین ہو اور رحمدلی رحمدل اولاد ہو اس لیے قتل کیا اور کیلئے کہ حضرت خیزر نے اس بچے کو قتل کیا تھا وہ بظاہر بچے کے اعتبار سے قتل محسوس ہو رہا ہے لیکن ان کے ماباب کے لیے وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے خاص حلم حضرت خیزر علیہ السلام کو دیا تھا جس کی وجہ تھی اس بچے تو اس لیے قتل کیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ماباب کے لیے دردر سر بننے والا تھا اس لیے حضرت خیزر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ یہ ماباب اس بچے کی نافرمانی اور سرکشی سے محبود رہیں محبود رہیں اس طرح یہ بھی ایک ویل فرکاپ تھا بڑے ماباب کے لیے تربیت ہو رہی ہے حضرت خیزر علیہ السلام کے ذریعے سے کہ کس طرح زندگی کے مختلف احوال میں مختلف موزو آتے ہیں تو اس طرح میں ان کو کس کن کن اقسام کی خدمت کرنی پڑتی ہیں اس کی گویا ہے کہ ایک رہن صرف تھا یہ جو حضرت خیزر علیہ السلام کے ذریعے سے نبی حضر مصار علیہ السلام کو بتایا گیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو زندگی رہی ہے وہ مخلوق کی خدمت کے ساتھ جویل کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين